اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بقیہ قصہ سلطان ابراہیم ادھم روح اللہ روحہ یعنی حضرت شاہ ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ کے قصے کا بقیہ خدا ان کی روح کو تازہ کرے اس نیک نام نے تخت پر سے سنا رات کو بالا خانے پر کھٹکا اور شور و غل محل کی چھت پر بھاری قدم دل میں کہا ایسا پتہ کس کا ہے انہوں نے محل کی کھڑکی پر پکارا کون ہے یہ یقینا کوئی انسان نہیں ہے بھوت ہے کچھ عجیب لوگوں نے سر نیچے کر کے کہا ہم رات میں تلاش میں پھر رہے ہیں ہائیں کیا تلاش کر رہے ہو انہوں نے کہا اونٹ ان ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ نے کہا ہائیں اونٹ کو چھت پر کس نے ڈھونڈا ہے پھر انہوں نے ان سے کہا آپ تخت اور ردبے میں اللہ تعالی کی ملاقات کیوں تلاش کر رہے ہیں یہ واقعہ ہوا پھر آپ کو کسی نے نہ دیکھا پری کی طرح انسانوں سے غائب ہو گئے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ رات کے وقت اپنے تخت شاہی پر سو رہے تھے کہ چھت پر سے چلنے پھرنے کی آوازیں آئیں انسان کی تو یہ مجال نہیں کہ شاہی بالا خانے پر رات میں چڑھ آئے یقینا کوئی بھوت پریت ہے اوپر سے ان لوگوں نے جھاک کر کہا ہم تلاش میں پھر رہے ہیں حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے کہا کیا ڈھونڈے ہو انہوں نے کہا اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں اونٹ کو بالا خانے پر آج تک کسی نے نہیں تلاش کیا ہے ان لوگوں نے حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ اگر اونٹ چھت پر تلاش کرنا غلط ہے تو خدا کو تخت و تاج پر تلاش کرنا کونسی درست بات ہے بس اس واقعہ کے بعد ان کے حالات بدل گئے اور وہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے ان کا باطن پوشیدہ تھا اور وہ لوگوں کے سامنے تھے لوگ داڑھی اور گدڑی کے سوا کب دیکھتے ہیں جب وہ اپنی اور لوگوں کی نگاہ سے دور ہو گئے انقا کی طرح دنیا میں مشہور ہو گئے سی مرخ کی جان جو کوہ کاف کی طرف چلی آئی تمام لوگ اناپ شناپ اس کی باتیں کرتے ہیں یہ مشرق کی روشنی جب سبا میں پہنچی لوگوں اور بلقیس میں شور مجھ گیا سب مردہ روحیں اڑنے لگیں مردوں نے جسم کی قبر سے سر ابھارا یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ کا لوگوں کی نظروں سے غائب ہونا یہ ہے کہ ان کے اصافے باطنی اور مدارج کو لوگ نہ سمجھ سکے اگرچہ وہ ان کے سامنے تھے اس لیے کہ ظاہر بینوں کی نگاہ تو محض ظاہر پر ہوتی ہے اپنی آنکھوں سے استغراق کی وجہ سے دور ہو گئے اور دوسرے لوگوں کی نگاہوں سے بھی دور ہو گئے تو انقا کی طرح ان کی شہرت ہو گئی سی مرغ یہ جانور بھی لوگوں کی نگاہوں سے دور ہے لہٰذا اس کا بھی بہت چرچہ ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی دعوت خلق یعنی بلقیس کی ریایہ مردہ روحیں زندہ ہو گئیں جسم میں دبی ہوئی روح نے سر بھارا اور یہاں حاشہ ختم ہوتا ہے ایک دوسرے کو خوشخبری دیتا تھا کہ ہاں یہ آواز آسمان سے آ رہی ہے اس آواز سے سب دین قوی ہوتے ہیں دل کی شاخ اور پتے سبز ہو جاتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کے اس سانس نے سور پھونکنے کی طرح مردوں کو قبروں سے رہائی دے دی اس کے بعد تیرے لیے نیک بختی ہو یہ گزر گیا یقیناً اللہ زیادہ جانتا ہے یہاں مترجم نے حاشہ میں لکھا ہے وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آسمانی دعوت ہے اس دعوت کا خاصہ یہی ہے کہ اس سے لوگوں کے ایمان بڑھتے اور ترو تازہ ہو جاتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ جو ہم نے بیان کیا ہے اس کی یقینی باتیں خدا کو معلوم ہیں کچھ مشہور جو کچھ مشہور تھا وہ کہہ دیا گیا بہرحال اس قصے کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہاں حاشہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بقیہ قصہ اہل سبا او نصیحت او ارشاد سلمان علیہ السلام مر آئیں ابلیس را ہر یکے اندر خور خود او مشکلات دین او دل او وسید کردن اے ہر جنس مرغ زمیر اے با صفیران اے آن جنس مرغ او تمعاؤ یعنی سبا والوں کے قصے کا بقیہ اور حضرت سلمان علیہ السلام کی نصیحت اور رہنمائی بلقیس کی ریایہ کو ہر ایک کو اس کے اور اس کے دل اور دین کی مشکلات کے مناسب اور ہر شخص کے دل کے پرند کی جنس کو اس کی جنس کے پرندوں کی آواز اور خوراک سے شکار کرنا یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے بلقیس کو اس کے مناسب اور اس کے ملک والوں کو ہر ایک کی استعداد کے مطابق رہنمائی کی شکاری جس قسم کے پرندوں کا شکار کرتا ہے اسی قسم کی سیٹی بجا کر ان کو جمع کرتا ہے اور ان کے مناسب دانہ ڈالتا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے میں مشتاقانا سبا کا قصہ سناتا ہوں جب لالازار کی جانب بعد سبا پہنچی لاقت الاشباه يوم وصلها عادت الاولاد سوبا اسلها امت الاشق خفی في الامم مثل جود حوله يوم السقم ذلة الارواح من اشباحها عزت الاشباح من ارواحها ایوها الاشاق اس اسقیالکم انتم الباقون والبقیالکم ایوها الساق سالون قوم وعشق زاکریہ یوسف فانتنشق یعنی جسم اپنے وصل کے دن سے وابستہ ہو گئے اولاد اپنی اصل کی جانب لڑ گئی عشقی امت امتوں میں پوشیدہ ہے اس سخاوت کی طرح جس کے چاروں طرف بیماری کا دن ہے روحوں کی زلت ان کے جسموں سے ہے جسموں کی عزت ان کی روحوں سے ہے اے عاشقوں سیرابی تمہارے لیے ہے تم باقی رہنے والے ہو اور بقا تمہارے لیے ہے اے بے فکرو کھڑے ہو جاؤ اور عش کرو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو ہے سنگ لو اے سلمانی منطق تیر آجا جو مرغ آئے اس کی بولی بول جبکہ تجھے اللہ تعالی نے پرندوں کی جانب بھیجا ہے تجھے ہر پرند کے لہجے کا سبق پڑھا دیا ہے یہاں مترجم نے حاشیو میں لکھا ہے جو اجسام روحوں سے محروم تھے وہ ان سے مل گئے اجسام روحانیت کے غلبہ سے ارواح بن گئے عاشق عوام میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں لوگ سخی کو فضول خلچ کہتے ہیں اس کی سخاوت سے اس کو ترہا ترہا سے ڈراتے ہیں اس طرح ان کی نظروں سے اس کی سخاوت پوشیدہ ہو جاتی ہے جب تک روح جسم میں دبی ہوئی ہے وہ زلیل ہے جب روح کا غلبہ ہو جاتا ہے تو جسم میں بھی شرافت پیدا ہو جاتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام تمام پرندوں کی زبان جانتے تھے یعنی ہر ایک کو اس کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق تعلیم دے جو لوگ جبر کے قابل ہیں وہ تر کے عمل کر بیٹھے ہیں اور ان کو اس عقیدے کا نقصان سمجھا دے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے جبری پرند کو جبر کا نقصان سمجھا پر ٹوٹے ہوئے پرند کو صبر کی تعلیم دے سابر پرند کو تو اچھا رکھ اور معاف کر انقا پرند کو قاف کے اصاف پڑھا کبوتر کو باز سے بچنے کا حکم دے باز کو بردباری اور پرہیزگاری سکھا اس چمگادڑ کو جو بے سر و سامان ہے اس کو نور کا ساتھی اور آشنا بنا لڑا کا چکور کو تو صلاح سکھا مرغوں کو صبح کی علامات بتا یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے وہ لوگ جو نقص اختیار کے قائل ہیں ان کو صبر عن المعاصی کی تعلیم دے جو لوگ معاصیت سے رکے ہوئے ہیں جو لوگ عالم غیب سے تعلق رکھتے ہیں ان کو عالم غیب کی باتیں بتا جو لوگ نور سے محجوب ہیں ان کو نور عطا کر لڑنے والوں کو صلاح پر آمادہ کر اہل حق اگر غلط بحثوں میں ہیں ان کو راہ حقی علامت دکھا دے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اسی طرح چلا چل حج سے عقاب تک رہنمائی کر اور اللہ صواب کو زیادہ جانتا ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ غرص کے ہر آدمی کی اس کے مناسب حال اصلاح کر دے یعنی دعوت سلمانی پر بلقی سیمان کے شوق سے مست ہو گئی اور اپنے ملک و سلطنت کی ہر چیز کی محبت جل سے نکال دی البتہ اس کو اپنے تخت شاہی سے جو بہت قیمتی تھا تعلق خاطر رہا سب لوگ حضرت سلمان علیہ السلام پر ایمان لائے البتہ وہ لوگ جن میں استعداد اور قابلیت ہی نہ تھی وہ محروم رہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے آزاد شدن بلقیس از ملک و مست شدن او از شوق ایمان او التفات حمت او از ہما ملک منقطع شدن بوقت حجرت اللہ استخت یعنی بلقیس کا ملک سے آزاد ہو جانا اور ایمان کے شوق سے اس کا مست ہو جانا اور حجرت کے وقت تمام ملک سے بجس تخت کے اس کی باطنی توجہ کا منقطع ہو جانا جب سلیمان علیہ السلام نے سبا کے پرندوں کے لئے ایک سیٹھی بجائی اور سب کو باندھ لیا سوائے اس پرند کے جو بے جان اور بے پر تھا یا جو مچھلی کی طرح پیدائشی گنگا اور بہرا تھا نہیں میں نے غلط کہہ دیا اگر بہرا سر رکھ دے خدا کی وحی کے سامنے وہ اس کو سننے کی طاقت دے دے چونکہ بلقیس نے دل و جان سے پختہ ارادہ کیا گزشتہ دنوں پر بھی اس نے افسوس کیا اس نے مال اور ملک کو اس طرح چھوڑ دیا جو عاشقوں کے نام و ننگ کو چھوڑنے کی طرح تھا وہ ناس پروردہ غلام اور باندیاں اس کی آنکھوں کے سامنے سڑی ہوئی پیاس کی طرح تھے باغات اور قلعے اور نہر کا پانی عشق کی وجہ سے نگاہوں کو بھٹی نظر آتے تھے عشق اور غصہ غلبہ کے وقت امدہ چیزوں کو آنکھ کے سامنے برا بنا دیتا ہے زمرت کو گندنا دکھا دیتی ہے عشق کی غیرت یہی اللہ کے معنی ہے لا الہ الاہو یعنی اے پناہ کے طالب نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ کہ تجھے چاند کالی دیگ نظر آئے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے یعنی میرے کلام سے یہ شبہ نہ ہو کہ وہی میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ بدفطرت کو متاثر کر سکے بلکہ وہ بھی اگر توجہ کرے اور طلب پیدا کر لے تو خدا اس کی مدد کر دیتا ہے اور اس میں صلاحیت پیدا فرما دیتا ہے جو وقت ستارہ پرستی میں گزرا تھا اس کو ہر زمانے رفتہ کہا ہے بلقیس مال و دولت سے ایسی بینیاز ہوئی جس طرح آشیک نام و ننگ سے بینیاز ہوتا ہے جن غلاموں اور کنیزوں کو ناس سے پالا تھا وہ اس کے لئے سڑی ہوئی پیاز بن گئی تفریخ کے اسباب اس کے لئے باعث تکلیف بن گئے عشق اور غصے کی صلاحیت یہی ہے کہ جو چیزیں محبوب ہوتی ہیں اس حالت میں وہ مردود بن جاتی ہیں جب انسان لا الہ کا قائل ہو جاتا ہے تو اس کے لئے غیر اللہ ہیچ ہو جاتا ہے کلمہ طیبہ کا حقیقی اثر یہی ہے کہ ماں سواء اللہ نظروں میں بے وقت ہو جاتا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے کسی مال اور کسی خزانے اور کسی سامان پر بجس تخت کے اس کے افسوس نہ ہوا سلیمان علیہ السلام نے اس کے دل کے خیالات سے واقف ہو گئے کیونکہ ان کے دل سے اس کے دل تک راستہ تھا جو شخص چونٹی کی آواز سن لے دور سے دور رہنے والوں کا راز سن لے جو چونٹی نے کہا کہ راز بتا دے اس پرانی محراب کا راز بھی جان لے اس نے دور سے دیکھ لیا کہ اس تسلیم و رضا والی کو اپنے تخت کی جدائی گران ہوئی ہے اگر میں اس کا سبب بتاؤں لمبا ہو جائے گا کہ اس کو تخت سے عشق اور محبت کیوں تھی اگرچہ یہ پورا اور کلم خود بے حص ہے وہ کاتب کا ہمجنس نہیں ہے اس کے لیے مونس ہے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے بلقیس کو سلطنت کی کسی چیز کے چھوڑنے پر افسوس نہ تھا البتہ تخت کے چھوڑنے کا افسوس تھا حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کی اس قلبی کیفیت سے واقف ہو گئے چونکہ دل سے دل تک راہ پیدا ہو چکی تھی اور باہمی تعلق استوار ہو چکا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات سن لیتے تھے اور دور کے انسانوں کے دلی راہ سمجھ لیتے تھے قرآن پاک میں ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کے جنگل میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھز جاؤ تمہیں سلیمان اور اس کے لشکر پامال نہ کر دے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی اس بات کو سن کر ہنس پڑے وہ جس نے تسلیم و رضا کا راستہ اختیار کر لیا ہے یعنی بلقیس اگر میں اس کی تفصیل کروں کہ بلقیس کو تخص سے کیوں محبت ہی تو گفتگو دراز ہو جائے گی پھر بھی مجملاً بیان کرتا ہوں قلم کا قلم قاطب کا آلہ اور وہ اس کے لیے باعث محبت ہوتا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اسی طرح سے ہر پیشہور کا عوضار بے جان ہے لیکن جاندار کے لیے منس ہے اس سبب کو میں معین کر کے بتا دیتا اگر تیری سمجھ کی آنکھ میں نمی نہ ہوتی تخت کی بڑائی کی وجہ سے جو حد سے زیادہ تھی اس کا منتقل کرنا کسی طرح ممکن نہ تھا باریک کام تھا اس کے ٹکڑے کرنا خطرناک تھا جیسا کہ آپس میں بدن کے جوڑ یہاں ترجم نے حاشے میں لکھا ہے غرض یہ کہ ہر کاریگر کا آلہ اس کے لیے منس ہوتا ہے محبت کا تقاضہ تو تھا کہ بلقیس تخت کو ساتھ لے آتی لیکن چونکہ اس کی لمبائی چوڑائی بہت تھی اس کو منتقل کرنا ممکن نہ تھا اس کو توڑ کر اس وجہ سے نہ لاسکتی تھی کہ اس پر بہت نازک اور باریک کام تھا وہ خراب ہو جاتا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ آخیر میں اس کے لیے تخت و تاج بے وقت ہو جائے گا جب وحدت سے جان برامد ہوگی اس کی شان کے مقابلے میں جسم کی شان نہ رہے گی جب موتی سمندروں کی گہرائی سے باہر آئے گا تو کوڑے کرکٹ اور کانٹے کی طرف نظر نہ کرے گا جب شولہ بار سورج نکلتا ہے دمیں اقرب یعنی ستارے کو کون ٹھکانا بناتا ہے لیکن بائیں ہما اس وقت اس کے تخت کو منتقل کرانا چاہیے تاکہ ملاقات کے وقت خستہ دل نہ ہو اس کی بچگانہ خواہش پوری ہو جائے ہمارے لئے آسان اور اس کو بہت پیارا ہے تاکہ پریوں کے دسترخان پر دیو بھی ہو پھر وہ تخت اس کے جان کے لئے باعث عبرت بنے جیسا کہ آیاس کے لئے گدڑی اور چھپل تاکہ اسے پتا چل جائے کہ وہ کس چیز میں پھنسی تھی وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے جب حضرت سلمان علیہ السلام پر بلقیس کے قلب کی حالت واضح ہو گئی تو انہوں نے سوچا کہ روحانی اروج کے بعد اگرچہ تخت وغیرہ کی محبت مٹ جائے گی لیکن فلحال چونکہ اس کو تخت کے رہ جانے کا رنج ہے لہٰذا اس کو منگوانا چاہیے فنہ کے بعد جب بقا حاصل ہو جاتی ہے تو تمام مادیات بے وقت ہو جاتی ہیں جب سمندر سے موتی حاصل ہو جاتا ہے تو پھر انسان اس کے خس و خاشاک کی طرف نظر نہیں کرتا ہے جب سورج تلو ہو کر آتا ہے تو ستارے جو برج اقرب میں دم اقرب کی طرح جمع ہو جاتے ہیں ان کی طرف کوئی نگاہ نہیں کرتا ہے یعنی اپنی یہاں اس کو منتقل کرا لینا چاہیے بلقیس کی تخت سے محبت بچگانا فیل تھا جنون کے ذریعے اس کو بہ آسانی منتقل کیا جا سکتا ہے یا وہ ہمارے نزدیک بے وقت ہے اخروی نعمتوں کے ساتھ یہ دنیاوی نعمت بھی موجود رہے مشہور ہے کہ آیاز نے اپنی اصلی گدری اور جنگلی چپل خزانے میں محفوظ کر رکھے تھے اور ان کو جا کر دیکھ کر وہ اپنی اصلی حالت یاد کرتا تھا اسی طرح تخت بلقیس کے لیے باعث عبرت ہوگا کہ اس کی پہلی حالت کس قدر خراب تھی کہ وہ تخت جیسی چیزوں سے محبت کرتی تھی پہلے دنیا کی مس خرفات میں پھنسی ہوئی تھی اب روحانیت کے عالی مقام پر فائز ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے خاک اور نطفے کو اور مزعہ کو خدا ہماری نظروں کے سامنے رکھتا ہے اے بدنیت میں تجھے کہاں سے لائیا ہوں کہ اس سے تجھے شرم آتی ہے تو اس کے زمانے میں اس کا عاشق تھا اس وقت اس فضیلت کا منکر تھا یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے اللہ تعالی نے انسانی خلقت کے مراتب بیان فرما کر یہ ظاہر فرمایا کہ انسان کو اللہ نے اپنے فضل سے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اس کی ابتداء ان چیزوں سے ہے جن کے ذکر سے بھی اس کو شرم آتی ہے قرآن میں ہے کہ ہم نے انسان کو منی سے بنایا پھر اس کو نطفہ کیا پھر ہم نے نطفے سے علقہ پھر علقہ سے مدغہ بنایا پھر ہم نے اس کو ایک نئی صورت عطا کر دی مزغہ گوشت کا لوتھڑا کو کہتے ہیں انسان زبان حال سے اپنی ابتدائی حالت سے ترقی کرنے کا منکر تھا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے یہ کرم گویا اس انکار کا رد ہے جو تُو نے خاک ہوتے ہوئے پہلے کیا تھا تیری پیدائش تیرے انکار کے خلاف دلیل ہو گئی تیرا یہ بیمار دوا سے اور بگڑ گیا مٹی سے اس کام کا تصور کہاں نطفہ میں جھگڑالوپن اور انکار کہاں چونکہ تُو اس وقت بغیر دل اور سر کے تھا تُو فکر اور انکار کا منکر تھا مٹی ہونے کی حالت میں جب تُو نے انکار کیا تیرے اسی انکار سے تیرا حشر ثابت ہو گیا پس تیری مثال اس زنجیر پیٹنے والے کیسی ہے کہ اس کے اندر سے مالک کہے کہ مالک نہیں ہے زنجیر پیٹنے والا اس انکار سے سمجھ لے گا کہ وہ ہے تو ہلقہ سے کب کبھی دست بردار نہ ہوگا تو تیرا انکار ہی واضح کرتا ہے کہ وہ مٹی سے سو طرحہ حشر کر دے گا یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے انسان کو اس قدر فضیلت دینا اس انکار کا دفعہ ہے جو اس کی فطرت کر رہی تھی یعنی انکار کے خلاف دلیل جس انکار کو تُو اپنے مدعا کی تعاید سمجھتا تھا وہی انکار تیرے مدعا کی تردید بن گیا یعنی جس چیز کو تُو اپنے موافق سمجھے ہوئے تھا وہی مخالف پڑی مٹی میں یہ حیات اور استعداد صرف اللہ کی قدرت سے آئی ہے یہ انسان نطفہ تھا آج وہ اس حالت میں ہے کہ حشر و نشر کا انکار کر دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے تو دوبارہ اس کا حشر و نشر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیسے خارج ہو سکتا ہے نطفہ ہونے کی حالت میں تجھ میں اس انکار کی صلاحیت نہ تھی جبکہ یہ ثابت ہو گیا کہ تُو جمادیت سے اس مرتبے پر پہنچا ہے کہ تجھ میں انکار کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے تو تیری یہ انکار کی صلاحیت اس بات کی دلیل ہو گئی کہ تیرا دوبارہ حشر ہو سکتا ہے تیرا یہ انکار خود حشر کا اقرار اسی طور پر ہے کہ جیسا کوئی زید کو بلانے اس کے گھر پر جائے اور خود زید اندر سے یہ کہے کہ زید یہاں نہیں ہے تو اس کا یہ اپنے ہونے تو اس کا یہ اپنے ہونے کا انکار خود ہونے کا اقرار ہے جمادیت سے ترقی کر کے اس مرتبے تک پہنچنا کہ حشر کا انکار کرتا ہے خود حشر کو سو دلائل سے ثابت کر رہا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے چند کاری گرییاں ہو چکیں اے کب تک انکار مٹی اور پانی سے حل عطا کا انکار سرزد ہوا پانی اور مٹی کہتے ہیں کہ انکار نہیں ہے بے خبر پکارتا ہے کہ خبر دینا نہیں ہے میں اس کی سو طرح سے تشریح کر دیتا لیکن باریک بات سے طبیعت لغزش کھا جاتی ہے اے بزرگ میں نے اس کی تشریح سے خاموشی اختیار کر لی سباسِ بلقیس کے تخت کے منتقل ہونے کے قصے کے لیے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے انسان بننے تک مختلف مراتب میں اللہ کی کس قدر کاری گرییاں ہیں ان کے ہوتے ہوئے حشر کا انکار کب تک ہو سکے گا مٹی اور پانی میں یہ استعداد آگئی کہ اس نے سورہ حل عطا کے مضمون کا جو کہ حشر و نشر سے متعلق ہے انکار کیا تو آب و گل کا مرتبہ انکار تک ترقی کرنا خود حشر کے انکار کی نفی کرتا ہے گھر کے اندر سے خود اپنے نہ ہونے کی خبر دینے کی خبر دینا نہیں سمجھ رہا ہے میں اس مضمون کے انکار خود اقرار ہو جاتا ہے مختلف طریقوں سے سمجھا سکتا ہوں لیکن دقائق کا سمجھانا بعض کم فہموں کے لئے لغزش کا سبب بن جاتا ہے لہذا میں خاموشی اختیار کرتا ہوں اور بلقیس کے تخت کے منتقل ہونے کی بات شروع کرتا ہوں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے چارہ کردن سلیمان علیہ السلام در اہزارے تخت بلقیس السبا پیش اس قدوم بلقیس یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تدبیر کرنا بلقیس کے تخت کو حاضر کرنے کے لئے بلقیس کے آنے سے پہلے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے صاف طور پر شکر سے کہا اس کے تخت کو فوراں حاضر کرو ایک جن نے کہا کہ اس کے تخت کو ہنر سے آپ کے اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے حاضر کر دوں گا عاصف نے کہا میں اس کو اسم آزم کے ذریعے اس کو آپ کے سامنے ایک دم حاضر کر دوں گا اگرچہ جن جادو کا استاد تھا لیکن وہ عاصف کے دم کرنے سے آیا بلقیس کا تخت فوراں آ گیا لیکن عاصف کی وجہ سے نہ جنوں کے ہنر سے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے جنوں میں سے ایک بہت سرکش جن نے کہا کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا عاصف ابن برخیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے انہوں نے کہا میں اسم آزم کی برکت سے فوراں حاضر کر دوں گا اگرچہ وہ جن بھی جادو کا استاد تھا لیکن تخت کی آمد حضرت عاصف کے دم کرنے کی برکت سے ہوئی اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس پر اور اس جیسی سینکڑوں نعمتوں پر اللہ کی تعریف ہے جو میں نے رب العالمین کی جانب سے دیکھی ہیں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کی جانب دیکھا فرمایا اے درخت تو احمق کو پھسانے والا ہے لکڑی اور تراشے ہوئے پتھر کے سامنے بہت سے احمق ہیں جو سجدے کرتے ہیں سجدہ کرنے والا اور مسجود جان سے بے خبر ہیں اس نے جان کی تھوڑی سی حرکت اور تھوڑا سا اثر دیکھا ہے جس وقت وہ حیران اور دنگ ہوا تو اس نے دیکھا کہ پتھر نے بات کی اور اشارہ کیا چونکہ اس نے خدمت کی نرد بے موقع کھیلی پتھر کے شیر کو بدبخت شیر سمجھا یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نعمت اور دوسری نعمتوں کے حصول پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی چونکہ تخت لکڑی کا بنا ہوا تھا اس کو درخت کے لفظ سے خطاب کر کے فرمایا کہ تو احمقوں کو اپنی محبت میں پھنساتا ہے احمق لوگ تراشیدہ لکڑی اور پتھر کے بتوں کو سجدے کرتے ہیں یہ بت کے پجاری اور بت دونوں روح سے بے خبر ہیں ان بتوں میں روح کا تھوڑا سا اثر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے کبھی ان سے حرکت یا بات کا صدور ہو جاتا ہے یہ لوگ عبادت کی بازی بے موقع کے لیے کھیلتے ہیں پتھر کے بت کو حقیقی شیر سمجھ بیٹھتے ہیں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے حقیقی شیر نے کرم سے سخاوت کر دی فوراں کتے کے سامنے ہڈی ڈال دی کہا اگرچہ وہ کتہ رہے راست پر نہیں ہے لیکن ہمارا ہڈی ڈالنا عام مہربانی ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ شیر حقیقی شیر حقیقی یعنی اللہ تعالی نے ان کے استدراج کے لیے بتوں سے اس طرح کی کرامات ظاہر کرا دیتا ہے یعنی کتے کو ہڈی ڈال دیتا ہے اللہ تعالی رب العالمین ہے لہذا کتے جیسی بدنظر کو بھی غزہ مہیا فرما دیتا ہے چونکہ اس قصے میں بتوں کی گفتگو کا ذکر ہے اس لیے اس قصے کو ذکر کیا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ یاری خواستن حلیمہ رضی اللہ عنہ از بطان چون عقیب فطام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم را گم کردہ بود او لرزیدن او سجدہ بطان او گواہی دادن ایشان برعظمت کار محمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حلیمہ رضی اللہ عنہ کا بطوں سے مدد چاہنے کا قصہ جب دودھ چھڑانے کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گم کر دیا تھا اور لرزنا اور بطوں کا سجدہ کرنا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی بڑھائی پر گواہی دینا میں تجھ سے حلیمہ کے راست کا قصہ کہتا ہوں تاکہ اس کی داستان تیرے غم کو دور کر دے حضرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انہوں نے دودھ چھڑایا ان کو ریحان اور گلاب کی طرح ہتھیلی پر رکھا وہ ان کو ہر اچھے برے سے بچاتی تھی تاکہ ان شہنشاہ کو دادا کے سپرت کر دے جب وہ خوف کی وجہ سے امانت کو لائی کعبہ میں پہنچی اور وہ حتیم میں آئی ہوا کی جانب سے آواز سنی کہ اے حتیم تجھ پر بہت بڑا سورت چمکا ہے اے حتیم آج تجھ پر بہت جلد آئیں گے لاکھوں نور سخاوت کے سورج سے اے حتیم آج تجھ میں سامان لارہا ہے وہ بہشمت شاہ نصیبہ جس کا قاصد ہے اے حتیم بے شک آج اثر نو تو بالائی روحوں کی منزل بنے گا یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے سادیہ جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہیں ان کا نام حلیمہ ہے بتوں کی زبانی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سننا چونکہ اس سے پہلے شقت صدر کا واقعہ ہو چکا تھا اس سے خائف تھی اور آن حضور کی بہت زیادہ نگرانی کرتی تھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت حفاظت کرتی تھی تاکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح حالت پر ان کے دادا کے سپورٹ کر آئیں بیت اللہ کی زمین کا وہ حصہ جو تعمیر سے باہر ہے اسے حتیم کہتے ہیں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے غیب سے یہ آواز سنی اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے پاک لوگ کی روحیں جماعت 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 گروہ گروہ شوق سے مست ہو کر ہر جانب سے تیرے اندر آئیں گی حلیمہ اس آواز سے حیران ہو گئی نہ کوئی سامنے تھا نہ گدی کی جانب چھو جانب چھو جانب انسان سے خالی اور یہ آواز پے در پے آئی اس آواز پر جان قربان ہے اس نے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بٹھا دیا تاکہ وہ اس اچھی آواز کی جستجو کرے وہ اس وقت ہر جانب نظر ڈال رہی تھی کہ وہ رازوں کو بتانے والا شاہ کہاں ہے کہ ایسی بلند آواز دائیں اور بائیں سے آ رہی ہے اے خدا پہ پہنچانے والا کہاں ہے جب انہوں نے نہ دیکھا حیران اور ناومید ہو گئیں بدن بیت کی شاخ کی طرح لرزنے والا ہو گیا وہ اس بھلے بچے کی طرف لوٹ آئیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ نہ دیکھا ان کے دل پر حیرانی در حیرانی آ گئی غم سے اس کی جگہ بہت تاریخ ہو گئی مکانات کی جانب دوڑی اور چیخی کہ میرے موتی کو کس نے لوٹ مچائی ہے میرے موتی کی کس نے لوٹ مچائی ہے مکہ والوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں ہے ہمیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہاں کوئی بچہ ہے اس نے اس قدر آنسو بہائے اور فریات کی کہ اس سے دوسرے رونے لگے چھاتی پیٹتے ہوئے اتنا زیادہ روئی کہ اس کے رونے سے دوسرے رونے لگے یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ آواز کی جستجو میں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوٹ سے اتار کر زمین پر بٹھا دیا جس کی آواز آ رہی ہے جس سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کے اسرار کھل رہے ہیں آواز لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو اس بچے کے ہونے کا بھی علم نہیں چہ جائی کا یہ معلوم ہو کہ کون لے گیا ہے حضرت حلیمہ اس رنج میں اس قدر پھوٹ پھوٹ کر روئیں کہ سب کو رولا دیا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا انبان ہے حکایت آن پیرِ عرب کے دلالت کرد حلیمہ رضی اللہ عنہ را باستعانت از بطان یعنی اس بڑھے عرب کی حکایت جس نے حلیمہ رضی اللہ عنہ کی بطوں سے ماننے کی طرف رہنمائی کی ایک بڑھا شخص لاتھی تھامے سامنے آیا کہ اے حلیمہ آخر تجھے کیا ہوا ہے کہ تُو نے دل سے ایسی آگ بھڑکائی ہے اور ماتم سے جگروں کو جلا دیا ہے اس نے کہا میں احمد کی مطمد دایاں ہوں میں ان کو لائی تھی کہ دادا کے سپرت کر دوں جب میں حتیم میں پہنچی بہت سی آوازیں آئیں اور میں نے ہوا میں سے سنی جب میں نے ہوا میں سے وہ آوازیں سنی اس آواز کی وجہ سے میں نے بچے کو زمین پر بٹھا دیا تاکہ میں دیکھوں کہ یہ کس کی آواز ہے کیونکہ بڑی لطیف اور بہت پسندیدہ آواز ہے نہ میں نے اپنے چاروں طرف کسی کا نشان پایا نہ ایک لمحہ کے لئے آواز بند ہوئی جب میں دلی حیرانیوں کے ساتھ واپس لوٹی میں نے بچے کو وہاں نہ دیکھا ہائے دل اس نے اس سے کہا اے بٹیا غم نہ کر میں تجھے ایک شاہ کا پتہ بتاتا ہوں اگر وہ چاہے گا تو بچے کا حال بتا دے گا کیونکہ وہ بچے کی منزل اور سفر کو جانتا ہے تو حلیمہ نے کہا میری جان قربان ہو تجھ پر اس بہتر اور اچھی آواز والے بزرگ ہاں اس شاہ نظر کو مجھے دکھا دے جس کو میرے بچے کے حال کی خبر ہو وہ اس کو عزہ کے سامنے لے گیا کہ یہ بت غیبی خبریں دینے میں غنیمت ہے ہم نے ہزاروں گمشدہ اس کی وجہ سے پا لیے ہیں جب ہم حقیقت سے اس کی عقیدت سے اس کی طرف دوڑے ہیں بڑھے نے اس کو سجدہ کیا اور فوراں کہا اے عرب کے خدا اے سخاوت کے دریا اس نے کہا اے عزہ تو نے بہت سے کرم کیے ہیں حتیٰ کہ ہم نے جالوں سے رہائی پائی ہے تیری مہربانی کا عرب پر حق ہے جو فرض بن گیا ہے حتیٰ کہ عرب تیرا فرما بردار ہو گیا ہے یہ حلیمہ سادیہ تیری امید پر تیرے بیت کی شاخ کے سائے میں آئی ہے کہ اس کا ایک چھوٹا بچہ گم ہو گیا ہے اس بچے کا نام محمد ہے جب اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا وہ سببت فوراں اوندھے موں اور سجدہ کرنے والے ہو گئے کہ اے بڑھے جا یہ کیا تلاش ہے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس کی وجہ سے ہماری معذولی ہے ہم اس کی وجہ سے اوندھے اور سنگسار ہیں ہم اس کی وجہ سے کھوٹے اور بیرونک ہیں وہ خیالی باتیں کے جو ہم سے دیکھی ہیں اہلِ ہوا نے فرت کے زمانے میں کبھی کبھی فترت کے زمانے میں کبھی کبھی گم ہو جائیں گی کیونکہ ان کا دربار کا وقت آ گیا ہے پانی آ گیا اس نے تیمم کو توڑ دیا ہے وہ بوڑھے او بوڑھے دور ہو جا فتنہ نہ بھڑکا خبردار احمدی رشک سے ہمیں نہ جلا یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ عزہ مکہ کا مشہور بدھا ہم نے اس کے بتانے سے بہت سی گمشدہ چیزیں پا لی ہیں تیرے بتانے سے بہت سی ہلاکتوں سے نجات پائی ہے تیرا حق ادا کرنا عرب پر فرض ہو گیا ہے اسی لئے تمام عرب تیرا متی ہے بوڑھے کی زبان پر لفظ محمد آیا عزہ اور اس کے محول میں جو بت تھے ان بتوں نے کہا کہ اس بچے کی تلاش کیوں کرتا ہے جس کی باست ہماری معذولی کا سبب ہے اس کے ظہور کے بعد ہماری کوئی عزت اور وقت نہ رہے گی بت پرستوں نے جو کچھ ہمارے حیرت انگیز واقعات دیکھیں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے وہ زمانہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھانے کے بعد سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باست تک کا ہے اس کو فترت کہا ہے اس عزہ بت نے بڑھے سے کہا آن حضور کی باست سے ان کی شان و شاکت ختم ہو گئی تھی اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اوہ بڑھے خدا کے لئے تو دفع ہو تاکہ تو تقدیر کی آگ سے نہ جل جائے یہ کیا ازدہے کی دم دبانا ہے تو جانتا ہے کہ کیسی خبر لانا ہے اس خبر سے دریہ اور کان کا دل خون ہو گیا ہے اس خبر سے ساتوں آسمان لرز جائیں گے جب بڑھے نے پتھروں سے یہ باتیں سنی اس پرانے بڑھے نے لاتھی پھینک دی اس آواز کے لرزے اور خوف اور ڈر سے بڑھے کے دانت بجنے لگے جس طرح کے جاڑوں میں ننگا انسان وہ کانپ رہا تھا وہ کہتا تھا ہائے ہلاکت جب اس حلیمہ نے بڑھے کو اس حالت میں دیکھا اس عجب بات سے عورت نے تدبیر کو گم کر دیا بولی اے بڑھے اگرچہ میں مسیبت میں ہوں لیکن حیرت در حیرت در حیرت میں ہوں کسی وقت ہوا مجھ سے باتیں کرتی ہے کسی وقت پتھر مجھے عدب سکھاتے ہیں ہوا حروف کے ذریعے مجھ سے باتیں کرتی ہے مجھے پتھر اور پہاڑ چیزیں سمجھاتے ہیں کبھی میرے بچے کو غیبی لے جاتے ہیں آسمان کے سبز پوش غیبی کس سے فریاد کروں کس سے شکوا کروں اب میں دیوانی اور پریشان ہو گئی ہوں اس کی غیرت نے غیب کی تشریح کرنے سے میرے ہونٹ بند کر دیئے ہیں بس اتنا کہتی ہوں کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کوئی انسان ازدہے کی دم کو مسلے تو یہ انتہائی خطرناک کام ہے چونکہ اباں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آب و تاب کے سامنے ان کی آب و تاب ماند پڑ جائے گی بڑھے نے بت کی یہ باتیں سن کر گھبرا کر اپنی لاتھی پھینک دی خوف میں دانت بجنے لگتے ہیں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بڑھے اگرچہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں میں پریشان ہوں لیکن اجائب کے ظہور سے حیرت میں ہوں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے ہوا سے باتیں سنی تھی بچپن میں شق صدر کے واقعہ میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے اٹھا کر لے گئے تھے یعنی غیبی حالات اور اشارات کو میں راز میں رکھنا چاہتی ہوں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب اگر میں کوئی دوسری بات کہوں لوگ مجھے پاگلپن کی زنجیر میں بان دیں گے بڑھے نے ان سے کہا اے حلیمہ خوش ہو جا شکر کا سجدہ کر اور چہرے کو نہ نوچ تو فکر نہ کر کیونکہ وہ گم نہ ہوگا بلکہ عالم اس میں گم ہو جائے گا ہر وقت رشک اور غیرت کی وجہ سے اس کے ساگے اور پیچھے لانکھوں لاکھوں نگہبان اور محافظ ہیں تو نے یہ نہیں دیکھا وہ ہنرمند بت تیرے بچے کے نام سے کس طرح سرنگوں ہو گئے یہ روئے زمین پر عجب زمانہ ہے میں بڑھا ہو گیا میں نے ایسا نہ دیکھا تھا اس رسالت سے جب پتھر فریاد کرنے لگے گناہگاروں پر کیا چیز مسلط کرے گی اپنے معبود ہونے میں پتھر بے کسور ہیں تو مجبور نہیں ہے کہ اس کا بندہ ہے جو مجبور ہے وہ ایسا خوف زدہ ہے تو مجرم پر کس قدر بندشیں تو مجرم پر کس قدر بندشیں ہوں گی یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے اگر وہ غیبی باتیں لوگوں سے کہوں گی وہ مجھے دیوانہ سمجھیں گے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فکر نہ کرو گم نہ ہوں گے بلکہ عالم کی عظمت میں گم ہو جائے گا یہ بات بوہے نے حضرت صادیہ حلیمہ رضی اللہ عنہ سے کہی فرشتے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے عزہ بدھ سرنگوں ہو گیا تھا رسالت کو تسلیم نہ کرنے والوں کا انجام برا ہوگا بدھ غیر اختیاری طور پر معبود بنے ہیں جب ان کا یہ حال ہے تو ان کے پجاری جو با اختیار ہیں اور پوجھنے میں مستر نہیں ان کا انجام تو بہت ہی برا ہوگا اور یہاں آہاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے خبر یافتن جد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب از گم کردن حلیمہ رضی اللہ عنہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم را او طالب شدن او گرد شہر او نالیدن او بردر کعبہ او از حق درخواست کردن او آواز از درون کعبہ شنودن او یافتن او محمد صلی اللہ علیہ وسلم را یعنی آن حضور کے دادا عبد المطلب کو حلیمہ رضی اللہ عنہ سادیہ کے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گم کردینے کی خبر ملنا اور ان کا شہر کے چاروں طرف ڈھوننا اور کعبہ کے دروازے پر رونا اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنا اور کعبہ کے اندر سے آواز کا سننا اور ان کا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لینا جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے خبر پائی حلیمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے برملہ رونے کی اور ایسے زور کی آواز اور ناروں سے کہ جن کی آواز ایک میل تک پہنچ رہی تھی فوراً عبد المطلب سمجھ گئے کیا ہوا ہے سینہ کو بھی کرتے تھے اور روتے تھے رنج سے کعبہ کے دروازے پر سوزش کے ساتھ آئے کہ اے رات کے راز اور دن کے بھید کے جانکار میں اپنے لئے کوئی ایسا ہنر نہیں دیکھتا ہوں کہ جسمت مجھ جیسا تیرا ہمراز بنے میں اپنے آپ میں کوئی ہنر نہیں دیکھتا ہوں کہ اس مبارک دروازے پر میں مقبول بنوں یا میرے سر اور سجدے کی کوئی قدر ہو یا میرے آنسوں سے قسمت جاگ اٹھے لیکن اس در یقتہ کی پیشانی میں اے کریم میں نے تیری مہربانی کے بڑے آثار دیکھے ہیں کہ جو ہم جیسا نہیں ہے اگرچہ ہم میں سے ہے ہم ست تانبہ ہیں اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کیمیاں ہیں وہ عجائب جو میں نے اس میں دیکھے ہیں میں نے کسی دوست اور دشمن میں نہیں دیکھے ہیں تیری مہربانی نے حواس کو جو اس کو بچپن میں عطا کیا ہے کسی نے سو سال کے مجاہدے کے بعد بھی اس کی مثال پیش نہیں کی ہے جب میں نے یقینی طور پر تیری انعیتیں دیکھ لی ہیں اس پر تو وہ تیرے دریا کا ایک موتی ہے میں اسی کو تیرے پاس سفارشی لائیں ہوں اے حال کے جاننے والے اس کا حال ہمیں بتا دے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز ایک میل تک جا رہی تھی عبد المطلب فوراں سمجھ گئے کہ حلیمہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گم کر دیا ہے عبد المطلب نے کہا کہ مجھ میں کوئی ایسی خوبی نہیں ہے جس کی وجہ سے تیرا ہمراز بنوں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تیری مہربانی کے آثار دیکھے ہیں اگرچہ وہ ہم میں سے ہیں لیکن یہ آثار ہم میں سے کسی کے اندر نہیں ہیں ان کے بچپن میں جو فضیلت تو نے ان کو عطا کر دی ہے سو سال کے مجاہدے سے بھی کسی کو حاصل نہ ہو سکی میں ان کو سفارشی بناتا ہوں ان کے طفیل ان کا حال ہمیں بتا دے وہ کہاں ہیں اور یہاں آشیہ ختم ہوتا ہے فوراں کعبہ کے اندر سے آواز آئی کہ وہ ابھی اپنا چہرہ تجھے دکھا دے گا وہ دو سو اقبال مندیوں کے ساتھ ہماری جانب سے نصیبہ بر ہے دو سو فرشتوں کی جماعت کے ذریعے وہ ہمارے پاس محفوظ ہے ہم اس کے راز کو عالم میں مشہور کریں گے اس کے باطن کو سب سے پوشیدہ رکھیں گے پانی اور مٹی سونے کی کان تھی ہم ذرگر ہیں ہم کبھی اس کو پازیب اور کبھی انگوٹھی تراشتے ہیں کبھی ہم اس کو تلواروں کے پرتلے بناتے ہیں کبھی اس کو شیر کی گردن کا پٹا بناتے ہیں ہم کبھی اسے تخت کے پھول بناتے ہیں کبھی کشور کشا سروں کے تاج ہم اس مٹی سے بہت محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ تسلیم و رضا کی نشست پر واقع ہوئی ہے کبھی ہم اسے ایسا شاہ پیدا کر دیتے ہیں کبھی ہم اس کو شاہ کے سامنے آشق بنا دیتے ہیں اس سے لاکھوں آشق اور معشوق نالا و فریاد اور جستجو میں ہیں ہمارا یہ کام ہے اس شخص کے اندھے پن کے خلاف جو ہمارے کام کے ساتھ جان کا میلان نہیں رکھتا ہے یہ بزرگی ہم مٹی کو اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ہم بے سر و سامان لوگوں کے سامنے نعمت پیش کرتے ہیں کیونکہ مٹی غبار آلود شکل رکھتی ہے اور باطن میں نورانی صفات رکھتی ہے اس کا ظاہر اس کے باطن کے ساتھ جنگ میں مصروف ہے اس کا باطن مٹی کی طرح ہے اور ظاہر پتھر کی طرح ہے یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے خواج عبد المطلب کو کعبہ کے اندر سے جواب ملا تم انقریب ان کا چہرہ دیکھ لوگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری احوال عالم پر کھلے باطنی احوال کے ان کو کون سا قرب حاصل ہے اس تک رسائی نہیں ہو سکی پانی اور مٹی سے اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے اس کے مختلف مراتب ہیں اسی خاک سے لاکھوں عاشق و معشوق پیدا ہوتے ہیں جو عشق کی وجہ سے نالہ و فریاد میں مصروف ہیں ہمارے یہ کارنامے منکروں کے انکار کے باوجود جاری ہیں مٹی کو فروتنی کی وجہ سے یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ اس سے اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں زمین کا ظاہر غبار آلود ہے لیکن اس کا باطن پر انوار ہے جس سے لالہ و گل رونما ہوتے ہیں زمین کا باطن موٹی اور ظاہر پتھر ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے